اس ہیڈ لائنز کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ٹوڈے نیوز کے ساتھ میں ہوں جواد آئے نظر ڈالتے ہیں اب تک کی ہیڈ لائنز پر جدہ میں او آئی سی کے حال میں کشمیر خون چیخیں اور آسو کے انوان سے منقض ہونے والے سیمینار سے خداب کرتے ہوئے صدر آزاد چمو کشمیر سردھار مسود خان نے کہا کہ اقوام متحدہ کے اجنڈے میں مسئلہ کشمیر ایک قدیم ترین مسئلہ ہے جو ابھی تک خلد طلب ہے انہوں نے بتایا کہ پانچ اگست کو غیر قانونی قدام اور جک طرفہ کاروائی کے بعد مکبوزہ چمو کشمیر میں مقیم ہمارے بھائیوں و بینوں نے بارتی کابز افواج کے آتھوں ظلم و ستم سہتے ہوئے میڈیا بلیک آؤٹ کے تحت کرفیو کے سو سے زیادہ دن گزار لیے ہیں صاحب اللہ شکلہ نے کڑیل جوان کو چلتی پھرتی لاش بنا دیا منشیات کی آبین و جوان کی تعداد میں دن بردن اضافہ ہونے لگا حکومت کو چاہیے کہ معاشر کے ناسور ڈرگ ڈیلر مافیا کے خلاف آئینی ہاتھوں سے نبٹا جائے تاکہ ہماری آنے والی نسلوں کو منشیات کی طوائس سے بچایا جا سکے غلام مرتضاء اکبر آپ کیسے نشہ پورا کرتے ہیں میرا بزار میں کاروے نفر ہے کس نے ارسے ذکھا رہے ہیں مجبوراً ہم پر آتی چاک جانو کے قریب تیز رفتار ہندائی ڈالا نے یوٹن لیتی موٹسائیکل سوار فیملی کو کچل دیا بیٹا جا بہاک باپ اور دو بیٹیاں شدید زخمی ہوگی اس زخمیوں کو تحصیل ہیڈکوارٹر اسپطال پھالیاں منتقل کر دیا گیا پاک پتن میں ریلوے کے آرازی پر قائم آئل ڈیپوز مالکان دوہزار چودہ سے ریلوے کے نادے ہندگان نکلے ریلوے حکام نے پانچ ڈیپوز کو سیل کر دیا حکام کے مطابق ڈیپوز مالکان پندرہ کروڑ سے زائد کنادہ ہندگان تھے ہم یہ گرینڈ اپریشن آج ہم نے کیا ہے جو ریلوے کی زمین پر آئل ڈیپو لگے ہوئے تھے انہوں نے دوہزار چودہ سے ڈیپارٹمنٹ کو کوئی قرائے بھی جمع نہیں کر آیا نہ ہی کوئی نیو ایگریمنٹ کیا نیو پلیسی کے مطابق انہوں نے کوئی بھی اپروول نہیں لی ہم نے ان کے راستے بند کر دیئے سیل کر دیئے ہیں پاک پتن شریف ہم ریلوے کے قرائے دار ہیں اور بقیدہ ریلوے کو قرائے سلانہ ایگریمنٹ کے حساب سے دے رہے ہیں آگے یہ ہمارے سے ایسے اپنے طریقے سے قرائے لینا چاہتے ہیں جو ہم افورڈ نہیں کہہ سکتے ہم ان کو بقیدہ قرائے کے ڈراؤٹ بھیجتے رہتے ہیں جو انہوں نے رفوز کر کے ہمیں واپس کر دیئے ہیں اس کے بعد ہم عدالت میں چلے گئے ہیں عدالت نے ہمیں ریلیف دیا ہوا ان کا سٹے آرڈر ہے ہمارے پاس فیس بک پر دوستی کے بعد شادی کرنے اور غیر ملکی لڑکیوں کا پاکستان آنے کا سلسلہ مزید چل نکلا ایک اور دوستی شادی میں تبدیل فورٹ ابباس کے نوجوان کی ایک سال سے برازیل لڑکی سے دوستی رنگ لے آئی برازیل لڑکی نوجوان سے شادی کرنے پاکستان پہنچ گئی دیکھتے ہیں سالالے سے مزید انویر سلطان کی اس ریپورٹ فورٹ ابباس کے نواہی گاؤں ایک سو سی سیمن آر کے رہائشی جمشید یاسین نامی نوجوان کی ایک سال قبل برازیل کی رہائشی لڑکی سے فیس بک پر دوستی ہوئی جس کے بعد نوجوان نے اسے شادی کی آفر کی جس کو قبول کرتے ہوئے لڑکی پاکستان آ پہنچی اور شادی کرنے کے لیے فورٹ ابباس آ پہنچی اسلام قبول کرنے کے بعد دونوں نے نکاح کر لیا اس حوالے سے شادی کی سادہ تقریب میں دلہ کے دوستوں رشتہ داروں نے برپور شرکت کی دلہ جمشید یاسین کا کہنا ہے کہ ہماری ایک سال قبل فیس بک پر دوستی ہوئی تھی میں نے لڑکی کو شادی کی آفر کی جو اس نے قبول کی اور پاکستان آ پہنچی اسلام قبول کرنے کے بعد لڑکی کا نام آئیشہ جمشید رکھا گیا ہم دونوں آج بہت خوش ہیں ہماری محبت رنگ لے کیمرامین تجمل نور کے ساتھ تنویر سلطان ٹوڈے نیوز فورٹ ابباس سپی میں ٹارڑڈ کلنگ کے دو واقعات پیش آئے پہلا واقعہ نیشنل ہائی وے سینچی کے نزدید پیش آیا جس میں موٹ سائیکل سواروں پر فارنگ کی گئی جس میں ایک شخص موقع پر جام بہاق دوسرا شدید زخمی ہو گیا جبکہ دوسرا واقعہ سوال اسپتال کے سامنے پیش آیا جہاں پر ایک شخص کو فارنگ کر کے قتل کر دیا گیا خیبر کی تسلچ امرود میں بائی پاس روڈ کے ساتھ پیٹرول پمپ کے قریب مرسیٹیز اور الٹو کار کے درمیان تصادم تصادم بہت خوفناک تھا تم خوش قسمتی سے الٹو کار میں موجود ڈرائیور اور ساتھ پیٹے سواری موزانہ دور پر بچ گئے تصادم ہوتے ہی مقام انتظامیاں تاج محمد کی قیادت میں موقع پر پہنچ گئے زخمی شخص کو اسپتال جبکہ گاڑیوں کے درمیان فیصلہ بھی کیا زلہ خیبر کی تاثیل مندی کوتل منچی چیک پوسٹ سے پرانے مادل کی گاڑیاں وینٹیج کار ریلی سخت سیکیورٹی میں کراچی کے لیے روانہ ہو گئی وینٹیج کار ریلی میں شامل پچاس سے زائد پرانے مادل کی گاڑیاں زلہ خیبر لنڈی کوتل چروازے پاک افغان شہراز سے گزر کر منچی چیک پوسٹ پہنچ گئی عارف والا انتظامیاں نے گرام فروشوں کے آگے ہاتھ کھڑے کر دیئے انتظامیاں کو ٹاماتر قیمت کنٹرول کرنے کا انوکہ طریقہ بتا دیا شہر کے چوراؤں بازاروں میں ٹاماتر چھوڑ دو دیں استعمال کرو کی فلیکس لگوانی انتظامیاں کے سنوکھے مشورے پر شہریوں میں تشویش کی لہر دوڑ گئی شہر میں لال ٹاماتر چار سو روپے فیقل آف فروخت ہو رہا ہے مندی بہاودین ایکسین وابٹا کا اپنی ٹیم کے ہمراہ بھی جی کارہانے پر چھاپا سابق اپسی ائرمن بھل دیا ڈیجلی چھوڑی میں ملاوث پائے کے اس تخاصہ سیٹی تھانے جمع ملزمان باسر ہونے کی وجہ سے اف آئی آر نہ ہو سکی یہ تھی اب تک کی ہر لائنز مزید خبروں کی تفصیلات کے لیے دیکھتے رہی ہے ٹوڑے نیوز وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ ٹوڑے نیوز ایس ڈی ڈاٹ ٹی وی اس کے علاوہ آپ ہمیں یوٹیوب فیس بوک اور ٹویٹر پر بھی جوائن کر سکتے ہیں اس ہیڈ لائنز کے لیے ہمارے ساتھ تاون کیا ہے وائٹل پیو زندگی جیو